موضوع الدر سے ان الحسنات یزہی بن السیئیات سورة اہود تفصیل بن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء و سید البرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی واسحابی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلہ ابراہیم وفی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقمی الصلاة الواقمی الصلاة طاوی النہار مضرفا من اللیل ان الحسنات یزہی بن السیئیات زالک ذکرہ للذاکرین وصبق فإن اللہ لا یزی وجر المحسنین قَالَ الْمُؤَلِّبْ بَلْمْفَسِّرْهِ مَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاَنَّ فَبِغُلُومِهِ بِغُلُومِكُمْ بِدَّارَيْنِهِ لَال قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ كَسَّمَ بَيْنَكُمْ وَأَخْلَاقَكُمْ كَمَا كَسَّمَ بَيْنَكُمْ وَرَزَاكَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّهُ مَنْ لَا يُحِبُّهُ وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ الٰہِ اسْلِمُ عَبْدِ النَّتَى يَسْلِمَ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَعْمَن جَعْرَهُ بَوَائِكَهُ اَمْ خَسْرِ عَمَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اس حدیثِ مبارک میں جو امام احمد رحمت اللہ علی نے برعوایت حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کی ہے حضرت فرماتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ حضور نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَسْمَ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ اللہ نے تمہارے اخلاق بھی تقسیم کیے جیسے تمہارے ارزاق تقسیم کیے جیسے اللہ نے رزق تقسیم کیا کسی کو غنی بنایا کسی کو فقیر بنایا اسی طرح اللہ نے اخلاق بھی عطا فرمائے تقسیم فرمائے اور آپ نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهِ عَدِ الدُّنْيَا مَنْ اَحَبْ وَمَنْ لَا يُحِبْ اللہ دنیا دولت پیسہ تو اس کو بھی دیتی ہیں جس کو محبوب رکھیں یا محبوب نہ رکھیں دنیا سب کو دے دیتی ہیں وَلَا يُحْدِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ اَحَبْ اور اللہ دین کسی کو نہیں دیتی بگر اس کو جس سے محبوب رکھتے ہیں فَمَنْ اَعْتَعُ اللَّهُ الدِّينَ جس کو اللہ دین نصیب پر بھائے سمجھ لے کہ فَقَدْ اَحَبْ وَاللَّهُ اس کو محبوب رکھتے ہیں فرمائے مجھے قسم حضرت پاک کی جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مسلمان نہ ہو جائے اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے اور جب تک اس کے ظلم سے اس کے حفظیں محبوب نہ ہو جائیں قَالَ قُلْنَا وَمَا بَوَائِكَوْا یا رسول اللہ ہم نے سوال کے حضور کے بَوَائِکَوْ قَالَ وَمَا بَوَائِكَا كَائم trying حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ میں بَبَائِكَوْا اکْمَالَا غِشَّيَ هُو وَظُّلْمَہُ کہ وہ کسی کو دخل دے کسی کے ساتھ دخل کرتے ہیے ذلenee یا ذل çevل کرے اور کوئی بندہ جو مانے حرام کماتا ہے اس میں پھر خرک کرتا ہے اس میں برکاتل نہیں ولایت صدق اور نہ وہ اس کو نہ اس میں وہ صدقہ کرتا ہے وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا اس کو بسکے بیچھے یعنی گوئے کہ رد کر دیا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹھاتے بلکہ برائی کو بلائی سے مٹھایا جاتا ہے جو خود خبیص چیز ہے وہ کسی خبیص کو کیسے مٹھا سکتی ہے وقال ابن جلیج ندر ناؤس صاحب قال حتی ناؤس عبرائی قال کان فلان ابن ابن موت براجن انسان وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقاتا رہی امرادا میں ایک عورد مجبتہ کرتا ہے بلت منہ ما ینار رفنلت منہ ما ینار رجی منہ اللہ انی لم اواقعہ کہ یا صلی اللہ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا جو ایک خاند اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے لیکن میں نے اس کے جمعہ نہیں کیا لم واقعہ میں نے اس کے ساتھ جمعہ نہیں کیا باقی سارا گناہ میں نے کیا ہے فلمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایجیبو و تازیم ندرت اب حضمو ہوا بھی فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حضور کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ یہ آیت نازل ہو گئی حضور نے اس کو دوبارہ بھلایا اور یہ آیت پڑی معنی یہ ہے کہ اب تم استرفات بھی کرو نیکی کرو آمال سالحہ کرو کیونکہ آمال سالحہ سے سرائر گناہ بات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں فسلامت اللہ علیہ وسلم حضور ان ابن عباس انہو انہو ہمارے بن عباسیتل انساری ابن مال وقال مقاتل ہوا ابو نفیل آمیر میں کیسے انساری وزکر وصطیب البغتادی انہو والیسر کعب ابن عباسیتل بعض علماء نے فرمائے کہ وہ آدمی جو تھا اس کا نام عمر ابن عزیہ تھا بعد نے فرمائے کہ اس کا نام عمر ابن قیسر انساری تھا خطیب پغدادی نے اپنے کتاب میں لکھائے کہ اس کا نام عباسیتل تھا کعب ابن عباسیتل تھا وقال الامام عباسیتل تھا وقال الامام عباسیتل تھا ایونس رو افان قال اللہ حدثنا ماد یعنی ابن صرف انہو علیہ بن زیدن قال افان امبانا علیہ بن زیدن قال افان امبانا علیہ بن زیدن یعنی ابن عباسیتل تھا ایونس رو افان امبانا علیہ بن زیدن یعنی ابن عباسیتل تھا ایک آدمی حضرت عمر کی قدمت میں آیا اور عطائی مستے سو زنے لینے کے ذریdest میں نے اس کو اندر کمر میں د Bel Elise فَاَصَبْتُمْنَا مَاْدُونَ الْجِمَاحَ میں نے اس سے جمع نہیں کیا باقی میں نے اس سے سبح existem تھیا یعنی سینے سے لگائی ہم سے دیئے فَقَالَ وَيْحَكْ لَأَلَّهَا مُغِیبَتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے بھرمی ہے حلاکہ تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چاری کا خاوم بیر کیا ہوا ہے فَقَالَ مِسْتَقَوْلَ عُمَرَ سُمَّاتَ النَّبِيَ صَلُّ اللَّهِ وَقَالُ مِسْتَقَوْا فَلَا أَلَّهَا مُغِیبُتٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شاید وہ اس لئے ائی صوت لینے کے لئے کہ اس کا خامن جوہ بار گیا ہوا ہے اس کا خامن کی ہاتھ پہ گیا ہوا تھا بلنہ اگر خامن دو دو عورت کیوں آئے صوت لینے کے لئے وَنَدَرَ الْقُرْآنُ وَاَكِمِسْتَرَةً طَرْفِهِ اِنَّا رَزُرْفُ مِنِ اللَّيْلُ اِنَّا رَزُرْفُ مِنِ اللَّهِ اِنَّا رَزُرْفُ مِنِ اللَّهِ وَقَالِيَا رَسُولُ اللَّهِ خَاسْتَنَا لِنَّا سِعْمَتَنَ اس صحابی نے کہا حضور یہ آیت کا جو حکم ہے کہ نیتیاں گناہوں کو مٹا دی لی ہیں یہ صرف میرے لیے ہیں یہ سب کے لیے ہیں حضور نے کہا نہیں میری ساری عمت کے لیے سب کے لیے عام ہیں فَزَارَ بَيَانِ عُمَرَ صَدْرَهُ بِيَدْهِ وَقَالَا بَلَا النِّعْمَتَ عَيْنِمْ بَلْنِنَّا سِعْمَتَنَ انہیں وہ سب کے لیے ہیں پوری عمت کے لیے فَقَالَصَ وَسْعَدَقَ عُمَرَ فَرَوَ الْإِمَامُ جَعْفَرِ بِنِ جَرِيرِ النَّدِيسِ وَقَيْسِ بِنِ الرَّوِیِ انہ اسمان ابن موحہ وانہ حساب ترادا نبی الیسر قَعْبِ بِنِ عَمْرِ الْإِنسَارِ قَالَا تَتْتْنِ عِمْرَاتٌ تَتْتَبْتَعُو مِنِّي بِذِرْهَمْ تَمَرًا وَقُلْتُ إِنَّ فِلْمَيْتِ تَمَرًا عَجْوَدَ مِنْ هَذَا فَدَغَلَتْ بَاوَئِتُ عِلِيهَا فَقَفَعَلْتُو وَقَبَّنْ دُعَوَا بَا دَتْتُو مِنِ عِمْسَارِ دُو مِنے بات ایک عورت آئی سعودہ لینے کے لیے وہ ایک در ہم کی کجور نہیں چاہتی دی میں نے کہا اندر گھر میں اس سے زیادہ اچھی کجوریں ہو دیکھو جب وہ آئی تو میں نے اس کو بکڑ لیا اس سے ہر چیز کا فیدہ اٹھایا مَاسِ وَاجِبَا کے فَسَادُ وَقَالَ اِتَّقِ اللَّهُ اِتَّقِ اللَّهُ وَسَارَفْسِ قَالَ وَلَا تَخُذِيرِ وَلَا تُخِرْنَا حَدًا حضرت عمر نے فرمائے اللہ سے نہ روئے کہ تم نے گناہ کیا ہے اب لوگوں کو بھی بتاتے پھر رہے ہو اپنے امور پردہ نہ لالو کسی کو مت بتاؤ کہتے ہیں مجھ سے سمر نہ ہو سکا فَلَمَسْبِرَتَّاتِ دُوَابَا كَالَ فَسَادُ وَقَالَ اِتَّقِ اللَّهُ وَسْتُلَا لَا نَفْسِ قَالَ میں نے قادر ابو بکر سے ان کو بھی یہ واقعہ سنایا آپ نے بھی اسی طرح فرمائے جیسے حضرت عمر نے فرمائے تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے گناہ پر پردہ ڈرو کسی کو مت بتاؤ کہتے ہیں فَلَمَسْبِرْ مجھ سبر نہیں ہو سکا حَتَّى عَدَتُ النَّبِيَ سَنْفَا خَبَرْتُو فَقَالَ اَخَلَفْتَ رَجُرًا غَاظِيًا فِي سَبِی اللَّهِ وَإِحْلِ مِدْرِيَا اور فرمائے اللہ کے بندے ایک ایسی اولاد جس کا شوار یہ ہاتھ پر کیا ہوئے تم نے اس کے ساتھ یہ کیا حَتَّى دَنَتُ النِّي من عَلِ النَّال مجھے ایک بمان ہوا کہ شاید میں اسی وجہ تھے جہنم میں جاؤں حَتَّى تَمَنَّئِتُ النِّي أَسِلَمْتُ سَاعَا تَنَا مجھے یہ بھی خواہش ہے کہ کاش میں آج ابھی مسلمان ہوا ہوتا فَأَتْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ سَعَتًا فَنَذَرَ جِبْرَائِیْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور پاک ایک افصا ایک گری خاموش ہے تاکہ جبریل آیا فَقَالَوَا عَلَيَا صُّرُ فَجِئَتُ وَقَالَ عَلَيَا رَسُولُ اللَّهِ سَلُّ اللَّهِ سَلُّهُمْ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَعْفَ إِنَّا رَسُولُ فَمِنَ اللَّيْلِ إِنَّا الْحَسَنَاتَ عَيُدْ مِنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلْدَّا كِرِهِمْ فَقَالَا عَلَيْسَانُ يَا رَسُولُ اللَّهِ اَنَّهُ خَاسْتًا لِلْنَّا سِعَامَتًا یہ حکم سب کے لئے ہے کہ اسی کے لئے ہے وَقَالَا عَلَيْسَانُ تَعْفَ إِنَّا سِعَامَتًا سب کے لئے ہے وَقَالَا عَبْدَا بُلْحَسْن دَارُ قُدْنِيَتْ نَعَالُ وَسَعِدٍ مِنِ السَّادَ الْمُحَامِلِي قالَا عَدْا عَيُسْءُ بِنِ مُسَا قالَا عَدِي جَرِيرًا عَبْدِ الْمَلِقِ ابنِ عُمَیرًا عَبْدِ الْعَبْدِ الْعَمَنِ جمع رضی اللہ تعالیٰ انہو کانا قائداً اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس بیٹھے دے پہ جہاہو رجل ایک آدمی آیا فَقَالِيَا سُلَمَا تَقُولُ فِي رَجْرٌ الصَّابِ اَمِنْ عِمَلَا تِعِلْا لَهُ حضور اس بندے کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے جس نے کسی عورت کو چھڑا اور ایسی چیزیں کی جو اس کے لئے حلال نہیں تھی لیکن فَلَمْ يَدَا شَيْعَنْ يُسِيبَ وَبَجِرُ مِنْ رَادِ کچھ بھی نہیں چھوائے لیکن جمع نہیں کیا اِلَّا قَلَسَ مِنْا غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُجَعْمِعَا فَقَالِ الْحُمْ نَوْجِ تَوْزَا وَذُونَ حَزُمْ وَقُمْ وَسَلِمْ حضور نے فرمایا اچھی طرح حفظو کرو پھر دو رکعات نماز پڑھو فَأَنْذَرُ اللَّهُ عَزَبْ جَلْ حَادِرَ آیا یعنی قَلْوَ عَاقِمِ السَّرَاةَ تَافَي النَّهَارِ وَذُّلَفَا مِّنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مُوْزَهِ لَوْخَاسْتُ الْمِنِ الْمُسْمِينَ عَمَّةً قَالَ بَلْمُسْمِينَ عَمَّةً رَفَاعُ مِنْ جِلِيرِ مِنْ طُرْقٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ بَلْمُسْمِينَ عَمَّةً قَالَ بَلْمُسْمِينَ عَمَّةً ان آن بِفَا لْمَةً وَذُّلَفَ قَالَ بِنِ عَاسْتُ آسُمِ قَالَ بَلْمَةِ قَالَ بَلْمُley قَالَ بَلْمُسْمِينَ عَمَّةً یکولی ناظرین نبی اسم وقال یا رسول اللہ اکم فی عداللہ انہوں نے کہا جو صدا ہے میں یہ دے ہاں مردن ہوئے صدا ہی نہیں فآلہ دانا رسول اللہ اسم وضول نے مو پھیر لیا سم موقیمت السلام و معفیر قائم السلام قال این هذا وجل القائد اکم فی عداللہ وہ کہاں جدے کامل پر حج جاری کرو قال اندائی ازم میں ہوں تم نے حضور اچھی طرح کی ہمارے ساتھ نبات پڑھی اور نے کہا ہاں یا رسول اللہ آج کے بعد پھر گناہ نہ کرنا لیکن اب تم گناہ سے نکل گئے ہو فَانْزَرَ اللَّهُ لَا رَسُّ وَاكِمْ سَلَا تَرْفَيِنَّهَا فَظُلْفًا مِنَ الْلَيْلِينَ سَنَا جِزِ مِنَ السَّيِّيَاتِ زَاہَ دِكَرِكَ رَاجِزَا قِينَ وَقَالِ امام احمد ادنا فَانْزَرَ اللَّهُ لَا رَسُّ وَاكِمْ سَلَا تَرْفَيَا امبعنا عالی بن زید نبی ان ابی عثمان قال گندما سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی شجرہ فَاخَذَا مِنَا غُسْنَا نِيَابِسَنَ حضرت دی عثمان فرماتی ہیں کہ میں حضرت کعب کے ساتھ تھا ایک درخ سے نیچے بیٹھے تھے انہوں نے اس کی ایک خوشک تہنی کو پکڑا فَحَذَّهُ اس کو ہلایا حَتَّا تَحَافَدُ وَرْكَةُ تو اس کے پتے گرنے لگے سُمَّا قَالَا وَادْمَان عَلَا تَسْأَلْنِي لِمَا فَالْوَادَا تم ان سے نہیں پوچھتے میں نہیں تھا کیوں کیا حضور پاک نے بھی اسی طرح کر کے دکھایا تھا اگر ایک آدمی اچھا مجھول کرے پانچ نماتیں ادا کرے اس کے گناہیں سے گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر گئے ہیں اگر غلطی ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو تاکہ اس گناہ کو مٹا ڈالے وَخَالِقِ النَّاسَ بِقُلْقِ النَّاسَنَ لوگوں سے اچھی اخلاق سے پیش آئے کرو وَقَالَ الْإِمَا وَحَدْنَ وَقِيرٌ قَالَا سُبْيَانَ قَالَا دَا عَبِي بِنًا مِمُونِ بِنِ عَبِي شَبِي بِنْ عَنْ عَبِي ذَلِي رَضِي اللَّهُ نَسْلُ اتَّقِ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهُ كُنْ وَاتَّبِعَ الْإِتَّقِ اللَّهَ ای صبح جہاں بھی ہو اللہ سے طرح اور اس کے بعد اگر تم سے کوئی غلطی ہو تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو تاکہ وہ غلطی مٹ جائے وَخَالِقِ النَّاسِ بَخُلْقِ نَسْلُقُونَ سے اچھے خلاف سے ملو وَقَالَ أَحْمَدَ اللَّهُ مُوَعَقَاتِ نَامَشِ اَن شَبْرْنِيَتِيَتَ اَن اَشْيَائِهِ اَشْيَاخِهِ اَن ابی ذرن قَالَ قُلْدِيَا رسول اللہ حسنی اَلْتَبُو ذرنِ قَالَ قَالَ قُلْدِيَا رَسُولَ اللَّهُ مِن جَوْسِيَتِ فَرْمَائِ اُن نے کہا حضوری میں لا الہ الا اللہ جو پڑتا ہوں یہ بھی حسنات میں ہے یہ تو سب سے اچھی حسنا ہے وقال عدویہ الفسی کارا حسین راہیم جمعانی کارا حدثنا عثمان حدثنا عثمان ابن عبد الرحمان الظحر من قلد الساد ابن عبی باکاس الظری ان آنسر مالکن قال کارز ما قال عبدن لا الہ الا اللہ فی سات من اللیل کوئی بندہ جب رات کوئی ادن کوئی قلمہ پڑتا ہے اس کے صحیفے میں اگر کوئی خط غلطیاں ہیں گناہ ہیں تو میڑ دی جاتے ہیں حتیٰ تسکرینہ میں سیمنہ سات بلکہ اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں حدثنا عثمان ابن عبد الرحمان قال وقال فی زوفن وقال عرض بگ البزار قال حدثنا بیر ابن آدم وزیر ابن اخم قال حدثنا حاکم مخد قال حدثنا مستور ابن عباد ان ثابتن سنجن قال یا رسول اللہ ما ترکت من ناجد اللہ ولا داد جا میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا فقال رسول اللہ علیہ اللہ یا رسول اللہ قال بلا قال من ناجد اللہ تیرہ دار کی تمہارا قلمہ جوئے گناہ ہم کو مچا دے گا تفرد من حاد الوجی مستور الاسطور واللہ عالم اب مسئلہ سنجھیں وہ یہ ہے کہ ایسی احادی سے مبارک بھی آتی ہیں جن میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اور یہی ساری چیزیں جو ہیں ان دعائیات کو اکٹھا کر کے دشمن جو ہے نا وہ صحابہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھو جی فنان صحابی نے یہ کیا اور فنان نے یہ کیا اور فنان نے یہ کیا بہرحال دشمنانِ صحابہ سے تو یہ بات بہید نہیں ہے انہوں تو تو کرنا میں چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اہلِ سنت کے بڑے بڑے سکالر بھی از دوکھے میں آنے ہیں انہوں نے بھی صحابہ کے بارے میں ان کی غلطیاں لکھ دی کہ حضرت عمر بن اللہ سے یہ ہوا حضرت عثمان نے اقربہ فروری کی حاتب بن عبی بلتہ نے حضور کے خلاف خط لکھا اس کارب نے ایک عورت کے ساتھ ماں سیوہ جیمار کے ہر عمل کیا تو صحابہ سے تو ایسے کام ہوئے ہیں تو لہذا ہم کیسے ان کو میعار ایمان قرار دے سکتے ہیں یعنی انہوں نے ایسی گول بات کی جس سے پردہ بھی رہ جائے اور ان کا بغد صحابہ بھی جائے ہو جائے ہیں کہ یہ مدار ایمان جو ہے وہ صرف حضور کی ذات ہے صحابہ جو ہیں وہ میعار حق یا میعار ایمان نہیں بن سکتے حضور معظوم ہے ٹھیک ہے معنی یہ تھا کہ صحابہ کا انکار کر دیا بات کو سمجھا کریں کہ لوگ بڑی گہری بات کر جاتے ہیں اور جب صحابہ کا انکار ہو گیا تو دین ہی ختم ہو گیا تمہیں دین کے ذریعے پہنچا ہے قرآن کے ذریعے جمع کیا ہے ہمیں تمام دین نماز ارکان فرائض سیام روضہ ہر چیز پہنچانے والے صحابہ ہے جب صحابہ مجروع ہو گئے تو باقی دین کہا رہا ہے کسی مقدمے کے گواہ جھوٹے ہو جائے مقدمہ ختم تو اسی لیے یاد رکھیں کہ از انبیاء معصوب ہوتے ہیں ان سے سغائر قبائر خطائعہ سادری نہیں ہوتی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کا پیرا ہوتا صحابہ جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے لیکن معفوض ہوتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہیں لیکن خدا کے لیے سمجھو اگر صحابہ سے جو گناہ ہوا ہے ان کے لیے تو گناہ تھا ہمارے لیے تو دین ہے کوئی سمجھنے کی بھی کوشش کرونا اگر ان سے یہ گناہ نہ ہوتا تو حد کس میں جاری ہوتی صدا کس کو ملتی معفی کے لیے قرآن کیسے نازل ہوتا تو ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو ہمارے لیے درامت بن گئی دو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں سب سے راضی ہوں تو تم اطراز کرنے والے کون ہو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ فرمایاتے میں ان سے راضی ہوگی اور وہ بھی پوچھ سے راضی ہوگا یعنی اللہ ان کو راضی کریں تم ان کو نراض کریں اور پھر یہ بات بھی دیکھیں کہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آپس میں کسی اجتہادی خطا کے بنا پر ٹکرا گئیں سہگڑ شہید ہو گیا حسابہ اب اس سے بڑا کوئی جرم ہے لیکن اللہ نے فرمایا ہم ان دونوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوگا اسی لئے حضرت علی نے فرمایا قَتْلَانَا وَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ جو ہمارے مارے کے ہیں یہ ان کے مارے کے سب جنتی ہیں اسی لئے حضرت علی نے ان کا مال نہیں لوٹا ورنہ اگر وہ کافل تھے تو ان کا مال دبانے غریبت تھا حضرت علی رضی اللہ اتار نے فرمایا ٹھیک ہے کہ ہم حق میں تھے لیکن ان سے بھی یہ خطہ اتحادی ہوئی ہے دشمنوں میں ہمیں لڑا دیا لیکن اللہ نے تو معاف کر دیا حضرت عاطم سے غلطی ہوئی حضور کے جنگ ارادے کا خط لکھ بیٹھا لیکن جب حضرت عمر کو غصہ ہے اور قادمی حضرت عمر کا حاضر منافق ہے حضور مجھے اجازت میں اس منافق کی کردن اڑا دو اللہ کے نبی کے راز لکھتا ہے کافروں کو حضرت نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو انہو رجل بدری وہ میرا بدری صحابی ہے اور اللہ ان کے حق میں فیضلہ کر چکا ہے فارو ماشیت انگر کا فطر جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا میں کیوں ستا دوں خلطیے ہوگئے اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمی کہتے ہیں نا میار ایمان نہیں قرآن ہے آمینو کما آمن الناس ایمان لیاو جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں صحابہ تو ایمان کا مرڈل ہیں وہ تو ایمان کہا ان آمنو بمدر ما آمن دم بہی فقہ دیتا داؤ اس لیے ان روایات کو پڑھنے کے بعد صحابہ کے بارے میں دل میں مغز نہ رکھا کرو یہ تو علماء اور محدثین کی دیانت ہے کہ ہر واقعہ لکھ دیا ہر بات انہیں لکھ دی اور ساتھ یہ بھی بترا دیکھیں نا کہ کتنا بڑا گناہ ہے اس نے خود آگے حضور کو بترا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا صرف جیماء نہیں کر سکا اور وہ جیماء بھی اس لیے نہیں کر سکا تھا کہ جب اس کو گرایا اور اس کے دو ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھا اس کی خواہش ہی مر گئی در کے مارے اتنا بڑا لیکن اللہ نے فرمایا ہے کوئی نماز پڑھ لے ہمیں معاف کر دی اللہ صحابہ کی رمضیوں کو معاف کر دیں تو صحابہ کے غلطیں کٹھی کر کے کتابیں بکھو اور پھر کہو کہ ہم اہلِ زندت بھی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِهُنَ وَرَا نَقُولُوا اِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتِ اِلَّا لِلَّا لَا لَيَّهِ الْا عَلِيْ عَظِيمِ یاد رکھیں اللہ کے انبیاء معصوم ہیں صحابہ معصوم ہیں محفوظ ہیں اولیاء اللہ انسان ہیں ان سے بھی غلطیں ہوتی ہیں لیکن جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی خاص ہی دعینایت میں آتا ہے اللہ این اولیاء اللہ لا خوفن علیہ وراہم یا آخم واللہ عنہ